موسیقی اللہ تعالی نے حضور پاک کو فرمایا کم ہو واللہ اوہ خد کہہ دیجئے اللہ کہ آپ نے آمین کہا آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا مسلمان جنہوں نے نہیں مانا کافر جنہوں نے ہیلو حجت کری منافق اب تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے بس یہی ایک راز ہے بلشا نے فرمایا ایک نکتے ویچ گل نک دیئے تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے ہیلو حجت کری نا پھر کہتے ہو اللہ اسمت اللہ بینیاز ہے وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے نہیں مانا دل کہتا ہے دوٹی سو لیٹ ہو گئے چل جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ صادق ہے مانو گے نا اگر زبان میں اور دل میں اور تو منافق ہے نا کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تستیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی وہی ہیں منافق دل والے جو بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے نعرہ تقویر نعرہ نسان نعرہ غوثیہ وہ دل باطن ہے زبان ظہر ہے اس کے ساتھ باطن نہیں ہے وہ فرقوں میں چلی گئے اب اس نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں پھر کوشش کرو گے اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت زبان کہے گی کہتے اللہ ہی کہے دل کہے گا اللہ 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 سمجھ دل کہے گا اللہ اللہ لامیالد و لامیولد دل کہے گا اللہ اللہ اب زبان جو کچھ زبان میں وہی دل میں زبان اقرار کر رہے دل تصدیق کر رہے اور جسم عمل کر رہے اب زبان میں زہر دل میں باطن اور زہر مل گیا زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہہ دے اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ زبان کا کمال ہے امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو یہ جو تمہارا اقفہ یہ اس کا کمال ہے اس لوتری کا کیا اقفہ کا کمال ہے وہاں بولتے ہیں یہاں سنتا ہے یہ اور اس قلب کا کمال ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنگ بن کے مست ملنگ رہیں گے دنیا والے دنگ رہیں گے لاک ظلم و ستم سہیں گے یہ قلب یہاں گونے گا عرش مولا والے سنیں گے اس تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا وہ نماز مومن کا مہراج ہے اگر پوری زندگی میں دو رکاتیں بھی ایسی مل جائیں تو ان ہزاروں رکاتوں سے بہتے ہیں یہ نماز حقیقت ہے اور یہ تمہارا پہلا پہلی سنت ہے حضور پارد وارِ حرام میں جاتے کیا کرتے ہیں نمازیں تو تھی نہیں ذکرِ علیہ کرتے ہیں پھر جب آپ لوگوں کو مسلمان مناتے ہیں نمازیں اس وقت بھی نہیں تھی نمازیں تو بعد میں ہوتھ رہیں اس وقت مسلمان کیوں کرتے ہیں ذکرِ علیہ کرتے ہیں کئی سال کرتے رہے ذکرِ علیہ سے ان کے سینے مناور ہو گئے پھر جب نمازیں اتریں شبِ مہراج میں اتریں تو پھر وہ علکوں میں نہیں اٹکیں سیدھی سینوں میں گئیں یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے پانچ رکن ہیں پہلا رکن کلمت اور کلمے کے لیے حدیث شریف افضل ذکر کلمت ہے اور ذکر کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے اتھا کرپٹیں لیتے ہیں میرا ذکر کار خریدو فروخ میں بھی اس سے غافل نہ ہونا یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے اور یہ تمہارے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی ہے اللہ 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 تم کہتے ہو حروفِ مکتیات آگے چلو سلطان صاحب نے فرمایا میں کسی مدرس سے میں نہیں پڑا میں نے قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا اللہ سے اللہ اللہ کرتا رہا اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ چمک اٹھا حضور پاگ نے چمکا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے سینہ لگا لیا اور سارے علم سینے میں خود بخود دیا گیا اللہ سے اللہ اللہ کر اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑتا رہا ہے اگر اس سے بھی ڈرتا ہے تو میم سے محمد رسولہ ہی پڑتا ہے اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہا ہے یہ لوگ اللہ اللہ مین والے نور سے عدایت ہیں اور آگے کتاب سے عدایت ہیں کتاب کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ گمرہ بھی کر سکتی ہے لیکن اللہ اللہ مین والے نور کی عدائت والے کبھی گمرہ نہیں ہوتے ایک قدیشی میں ہے کہ ذاکر کبھی گمرہ نہیں ہوتا یہ مانتے ہیں اسے غلطی ہو سکتی ہے گناہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوبندی ہو جائے یا مرضی ہو جائے یا بابی ہو جائے تیرا شاہی میرا شاہی دین و دنیا کی بھلائی میرا ماہی تیرا ماہی وہ سنی کا سنی رہے گا وہ غیر مقالت کبھی نہیں ہو سکتا